یہ خورانہ سر کا نیری فارم میں یہاں سے کور کر رہا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ساہبال نسل کی گائیں کوئی بھی جرسی یا ایچ ایف یا سویس گائیں یہاں پر نہیں ہیں دیسی نسل کی گائیں ہیں کیونکہ آج کل ہیلتھ ایویرنس لوگوں میں جس حساب سے بڑھ رہی ہے پرموٹ ہو رہی ہے وہ ایٹو ملک کو پرچیز کرنا زیادہ جیادہ پریفریبل سمجھ رہے ہیں تو اس حساب سے صرف اور صرف سر نے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ ان دو شیڈ کے بیچ میں جو ہے وہ وہاں پر تھار پار کر اور دیسی نسل کی گائیں رکھی گئی ہیں اس شیڈ کے جو سائیڈ میں ہے یہ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ والا یہ یہاں پر بھی دیسی گائیں بیٹھی ہیں یہ جو باہر کی طرف دو شیڈ ہے یہاں پر سائیوال نسل کی گائیں ہیں ابھی دیرے دیرے گائیں اور آ رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ساتھ والا جو ہے باڑا اس میں بھی ساہیوال نسل کی ہی گائے ہیں نندی ہر ایک باڑے میں ایک ایک نندی کا پروویزن کیا گیا ہے جس حساب سے میں نے بتایا ہے کہ اپوزٹ سیکس اٹریکٹ ایچ ادر تو جو گائیوں کا جو ہیٹ میں آنے کا جو ایک سائیکل ہوتی ہے وہ جب اپوزٹ بل سیکس کے بل کو جب سامنے دیکھتے ہیں تو وہ ٹائم ٹو ٹائم ہیٹ میں آتے ہیں اور ان کی ہیٹ کھالی نہیں جاتی تو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے اگر آپ فارم پر اپنا بل رکھتے ہیں تو وہ بہت ہی امدہ رہے گا وہ بہت ہی بینیفیشل رہے گا لونگ ٹرم میں یہ نہ سوچیں کہ بل کا چارے کا خرچہ ہمیں انیسیسری وہن کرنا پڑ رہا ہے نہیں لونگ ٹرم میں اگر آپ اس چیز کو دیکھو گے تو بہت ہی یہ دیکھیں اس طرف بھی شیڈ بن رہے ہیں ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے یہ دیکھیں پیڑ ابھی سے لگا دیے گئے ہیں برگد کے پیڑ سر نے پریفر کیے ہیں برگد کے پیڑ اور جو ہمارے بڑ کے پیڑ ہوتے ہیں پیپل کے جو پیڑ ہوتے ہیں وہ بہت ہی گہری چھایاں دیتے ہیں گرمیوں میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی ایک پیڑ تو ابھی جسٹارٹنگ ہے تو دو چار پانچ سال میں یہ گرمیوں میں اچھی چھایاں دینے لگ جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ڈیری کا جو ہمارے نئے ڈیری فارمرز ہیں لو انویسٹمنٹ کے ساتھ اچھا ڈیری ڈیزائن کر کے اور اپنے پشکوں کو خوش رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں زیادہ کچھ نہیں فینسنگ کر رکھی ہے زیادہ دیواریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں خورانہ سر کا ڈیری فارم روحتک میں یہاں پر دن میں اس باڑے کے اندر ان کو کھول دیا جاتا ہے یہاں پر یہ سہیوال نسل کی گائیں ہم صاف دیکھ سکتے ہیں خورانہ جی کے ڈیری فارم پر جو کی روحتک میں لوکیٹڈ ہے اور ان کے ان سہیوال نسل کی گائیں کے بیچوں بیچ یہ آپ سہیوال نندی دیکھ سکتے ہیں سہیوال بل جو کی بہتی شاندار ہیڈ فیس ہے کافی بھاری بھرکم یہ بل ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ساری گائیں کو باہر چھوڑ دیا جاتا ہے سوڈت کسی بھی پرکار کی کوئی ٹینسن نہ رہے اور سردیوں میں یہ ارام سے بیٹھ کے دھوپ شیک رہی ہیں اگر زیادہ سردی ہوتی دھند کا زیادہ موسم ہوتا یا پھر بارس کا اگر زیادہ موسم ہوتا تو ان کو شیڈ میں ہی رکھا جاتا تب پھر باہر نہیں نکالا جاتا یہ یہاں پر ساف دیکھ سکتے ہیں سہیوال نسل کا یہ باڑا اس کے ساتھ بھی ایک باڑا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے دیکھئے اس باڑے کو آپ یہاں پر بھی سہیوال نسل کی ہم ساف دیکھ سکتے ہیں کچھ ایک بچیاں بھی ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ فری رینج باڑا بنایا گیا ہے اس میں پشو اپنے منمرجی سے گھوم سکتا ہے کیونکہ پشو جب ایک ہی کھٹے پر سارے دن بندھا رہتا ہے تو اس کی ملکنگ کپیسٹی کم ہوتی ہے ریزن بیہائنڈ اس کے ہارمونز ٹھیک سے ڈولپ نہیں ہو پاتے وہ سٹریس میں رہتا ہے وہ پشو تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سندر یہ ابھی انیشیل سٹیج پر ہے دیرے دیرے ڈولپ ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں شیڑ نمبر ایک ہے اس کے بیچ میں یہ سپیس ہے اور یہ شیڑ نمبر دو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل مینیموم انویسٹمنٹ کے ساتھ ہی شیڑ بنائے گئے ہیں خورانہ جی کے ڈیری فارم پر ہم دیکھ سکتے ہیں اوپن ان کو سپیس دیا گیا ہے دن میں یہ گائیں آرام سے دو شیڑ کے بیچ میں ایک شیڑ ادھر ہے اس طرف ہے اور ایک شیڑ اس طرف ہے ان دونوں شیڑ کے بیچ میں آرام سے دھوپ سیکھ سکتی ہیں آرام سے بیٹھ کے جگالی کر سکتی ہیں نندی کو دیکھ سکتے ہیں یہ تھار پار کر نسل کا نندی یہاں پر بہت ہی شاندار اس کو ہم ساف دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اس کو باندھا گیا ہے دھوپ میں یہ بھی انجوئی کر رہا ہے ایک طرح سے تو اس کو دن میں باہر نکال دیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا ایسے کاؤ اور بل کو ساتھ رکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا time to time جو ایک attraction ہوتا ہے وہ صحیح time پر اسے ہیٹ میں بھی آتی رہتی ہیں گائیں تو اس سے کسی پرکار کا کوئی وہ نہیں رہتا ہیٹ مس ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیری فارم کھرانا جی کا دیسی گائوں کا تھار پاکر نسل کا یہ بل ہم دیکھ سکتے ہیں جو کی پول سے بندہ ہوا ہے تو یہاں پر یہ کھرانا جی کے ڈیری فارم پر جو کی باہر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرف دونوں یہ جو کھور ہیں اس میں چارہ ڈالنے کا بنا رکھائے انہوں نے اور یہ گائوں کا باننے کے لیے ہے یہ دیکھیں ابھی گائیں باہر نکال رکھی ہیں وہ دھوپ سیکری ہیں اور جب شام کے ٹائم ان کو اندر لے کے آیا جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سندر ان کا ڈیری فارم کا ڈیزائن ہے ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں جیادہ شیڈ میں انویسٹ نہ کر کے انہوں نے جالی نوما اس شیڈ کو بنایا ہے تاکہ لائٹ اور ائر دونوں اچھی طرح سے انٹر کرتی رہیں یہ جو ترپال انہوں نے ڈال رکھا ہے کورنگ جو انہوں نے کر رکھی ہے وہ اس لیے کر رکھی ہے تاکہ سردی میں رات کو کسی بھی پرکار دی پشو کو ٹھنڈ نہ لگے دیکھ سکتے ہیں کلیننگ کرنے کے بعد اچھی طرح کلیننگ ایک بار ٹھیک سے گوبر ووبر اور پیساب اگرے کو کلین کرنے کے بعد یہاں پر یہ جو مرگیاں ہیں ان کو اللہو کر دیا جاتا ہے یہاں پر گھومنے کے لئے تاکہ کوئی بھی چچڑ یا کوئی کیٹ اگر ہے یہاں پر شیڈ میں دیری شیڈ میں تو یہ اس کو کھا کر کلین کر دی پھر اندر سے دکھانا چاہوں گا کھرانا سر کا دیری فارم یہ دیکھ سکتے ہیں جالیوں سے اس کی پوری کنسٹرکشن کی گئی ہے دروازوں سے لے کر کے کھڑکیوں سے لے کر کے ہر تنے کی جو یہ سائیڈ کی جو شیڈ ہے اس کو پورا دھیان رکھا گیا ہے کہ اس کو پورا جالیوں سے بنایا جائے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اوپن لگ رہا ہے اور پھر بھی اس میں کوئی کیٹ پتنگا اور جو مچھر مکھی ہوتی ہیں اس کا کسی پرکار کا کوئی پرکوپ نہیں ہے کیونکہ جالیوں سے کور ہے ہوا آ سکتی ہے لیکن کیٹ پتنگ یہ نہیں آ سکتے جس سے پسو دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے تو اس کو اس طرح کا ڈیری میں ہمارے نئے ینگ ڈیری فارمر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کا ڈیری شیڈ ڈیزائن کریں مینیموم انویسٹمنٹ کے ساتھ میکزیمم کمفرٹ یہاں پر پشووں کو ملتا ہے اور جیادہ کنکریٹ کی بیلڈنگز کھڑی کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے ریزن بیہائنڈ شیڈ میں کتنا بھی اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو شیڈ اٹسیل اٹسیل وہ آپ کو کچھ نہیں دے گا ایڈ ڈی اینڈ اف ڈی آپ کی جو کاؤ کی یونٹس ہیں اور جو بفلو کی یونٹس ہیں وہی آپ کو پیسہ کما کے دیں گی تو اس کو اس حساب سے رکھئے کہ کمفرٹ اس کو ملے زیادہ ہائی فائی اور یہ جو آج کل جو آرکیٹیکٹس ہیں کہ ایسا بنا دیں گے ویسا بنا دیں گے ان چیزوں میں نہ پڑیں اپنا دماغ اپنے آپ انویٹ کریں یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کھیل بنا رکھی ہے اس میں پانی کی ویوستہ ہوتی ہے پورا پانی سے بھر دیا جاتا ہے تو پشو کو آرام سے پی سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اور آپ کو میں نے دکھایا کہ دونوں شیڈ یہ جو شیڈ ہے اس کے اس طرف بھی یہ دیکھ سکتے ہیں گائیں ہیں دو شیڈوں کے بیچ میں جو سپیس ہے اور اس کے اس شیڈ کے اس طرف بھی وہ دیکھ سکتے ہیں گائیں بندی ہوئی ہیں تو اپن سپیسی چھوڑ رکھا ہے ہوا تھرو اینڈ تھرو اس میں سے پاسون ہو سکتی ہے گائیں دونوں طرف بیٹھ سکتی ہیں گائیں یا بفلو اور ان کے چارے کے لیے وہ دیکھ سکتے ہیں گرین کلر کا ایک خور لوہے کا خور بنا رکھا ہے تو اس کو دھوپ میں اور چھایا میں سیزن کے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندہ ایک اور طرف سے سر کا ڈیری فارم میں یہاں پر کور کر رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں مرگیوں کے انہوں نے باڑے اس طرف بنا رکھے ہیں اور رات کو ان کو بند کر دیا جاتا ہے دن میں اس ڈیری فارم بفلو کو وہ کسی پرکار کی پروبلم کریٹ نہ کریں تو یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پیچھے کی طرف بالو ریت ڈلوا رکھی ہے دیکھ سکتے ہیں گائیں کسی بھی پرکار کی اسٹریس میں نہیں ہیں رام سے بیٹھی ہیں دھوپ سیک رہی ہیں یہ آپ ساف دیکھ سکتے ہیں ابھی انڈر کنسٹرکشن بننے کے بعد بہت ہی شاندار نکھر کے آئے گا یہ ڈیری فارم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راتھی نسل کی وہ گائیں ہیں جو کھڑی ہوگی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بالو ریت کی بہت ہی شاندار ارینجمنٹ ہے ان کے لیے تاکہ سٹریس میں نہ رہیں گائیں آرام سے بیٹھیں اور چروہ ان کا ڈال رکھا ہے چارہ ان کا ڈال رکھا ہے آرام سے کھا سکتی ہیں بیٹھ کے انجوئی کر سکتی ہیں یہ دیکھئے کسی پرکار کی کوئی ان میں ہو جاتا ہے کہ ایک گائیں دوسرے گائیں کی ریسپیکٹ کرنے لگ جاتی ہے جب اس کو فری چھوڑا جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار یہ دیکھ سکتے ہیں جالی نوما ان کا شیڈ ہے بہت ہی لو کوسٹ میں اور بہت ہی سندر یہ دیکھ سکتے ہیں سپیشیس ہے کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ساف دیکھ سکتے ہیں یہ جو بالو ریت کا جو ان کو فری رینج دیکھا ہے گائیوں کا یہ خورانہ سر کے ڈیری فارم پر ہم دیکھ سکتے ہیں ساف بہت ہی سندر دیسی نسل کی یہ گائیں ہم دیکھ سکتے ہیں خورانہ سر کے ڈیری فارم پر میں یہاں پر جرور دکھانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ دیکھیں یہ چھت کی کنسٹرکشن اس حساب سے کی ہے کہ نیچے باس کے پچر جو لمبی لمبی پچریں ہوتی ہیں لمبی لمبی فٹیاں جو ہوتی ہیں اس کو کٹ کے تھرو اینڈ تھرو لمبائی کے بل یہ شیڈ کے نیچے جو یہ دیکھیں ٹین کے نیچے یہ ٹین ہے اور اس کے نیچے لگا دیا گیا ہے تاکہ گرمیوں میں جب ٹین گرم ہوں تو اس کے گرما اس کی جو ہیٹ ہے وہ نیچے جو ڈیری پہ جو بھی پشو ہے اس تک نہ پہنچے تو یہ دیکھ سکتے ہیں نیچر کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے کیونکہ بمبو جو ہے وہ اتنی جلدی دھوپ میں گرم نہیں ہوتا جبکہ ٹین جو ہماری موڈن جو ہماری آج کنسٹرکشن میں یوز ہو رہی ہیں وہ بہت جلد ہی گرم ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے یہ ٹینے ہیں یہ لوہے کی چدریں ہم صاف دیکھ سکتے ہیں تو لوہے کی چدر گرم جب ہو جائیں گی تو یہ جو بانس کی پچریں ہیں جو لگا دی گئی ہیں اس شیڈ میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ اس ٹیمپریچر کو لو کرنے میں ایک پورا یوگدان دیں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیری کا بہت ہی اچھا ڈیزائن سر ابھی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں شیڈ دیکھ سکتے ہیں بیٹھنے کے لیے بہت ہی شاندار بنایا گیا ہے شام کو تو جب اس کے اندر بیٹھیں گے تو بات ہی کچھ اور ہوگی تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار یہاں پر ڈیری ڈیزائن تو یہ اس لئے کور کیا گیا ہے تاکہ ڈیری فارمرز جیدہ انویسٹ نہ کریں شاید میں اچھا لو انویسٹ کر کے بھی وہ اچھا ڈیری کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ ڈیری کا کنسٹرکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کنسٹرکٹ